بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائم ذر میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا سپیشلی انفینٹ ٹریڈ گروپ یعنی کہ آئی ٹی جی کے جو مالک ہیں صفیان حیدر چیمہ کے اوپر آج میں آپ کو پروگرام میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ صفیان حیدر چیمہ کیا تھے کیسے انہوں نے کمپنی لانچ کی کس طرح لوگوں کو لوٹ رہے ہیں کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے صرف عوام کو کیونکہ دکھاوا یہ بہت کرتے ہیں اور باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ جو سو کا لیڈرز ہیں یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں یہ کس طرح غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں کمپنی تو کھڑی کر دی گئی اور ساتھ میں سائم کو ملا لیا گیا فاسٹ گروپ تھا فاسٹ گروپ سے یہ آئی ٹی جی میں کنورٹ ہوئی ابھی تک آئی ٹی جی کے ویڈرال بھی بند ہوئے ہیں دوسری جانب آپ ونڈر میکرز دیکھ لیں کہ ونڈر میکرز کے جو ملک نظیر ہیں انہیں نے لوٹ مار کا بزار گرم کر رکھا ہے ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہو چکی ہیں یہ اس قدر کمیشن ایجنٹ جو ہیں مضبوط مافیا ہے کہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے دوسرے بندے کی پوری بکری زبا کر دیتے ہیں جس طرح میں نے کمیشن ایجنٹ کہا ان لوگوں کو بیسیکلی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں سے کمیشن ملے ہمارا نظام چلے باقی غریب عوام جو کرتی ہے اس کو کرنے دیں غریب عوام لٹتی ہے ان کو لٹتے رہنا چاہیے کیونکہ جب تک غریب عوام کو یہ لوٹیں گے نہیں تو ان کی روٹی حضم نہیں ہوگی جب تک غریب عوام کا خون یہ نہیں نچوڑیں گے اس وقت تک ان کو رات کی نینج نہیں آئے گی جب تک غریب عوام کو دربدر نہیں کریں گے اس ٹائم تک ان کو دلی سکون نہیں ملتا یہ اس قدر مضبوط کمیشن مافیا ہے باقی ونڈر میکرز کے حوالے سے ہم ایلیدہ سے ایک پروگرام کریں گے ان کے جو دو مالکان ہیں ڈاکٹر صاحبان اس کے حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے لیکن آئی ٹی جی کے اوپر پروگرام کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بزار گرم کا رکھا ہے صفیان حیدر چیما صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ ان کی کمپنی نے دو ماہ تو صرف انہوں نے وقت لگایا کہ چیدہ چیدہ جو نیٹورکرز ہیں وہ نیٹورکرز وہ کمیشن ایجنڈ اپنے ساتھ ملائے کہ جو عوام کا خون نچولڈے میں ماہر ہیں انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں جو ان کی اپلوڈ ہوئی تھی اس میں انہوں نے ان کے نام بھی لیے وجہہ دوسین بٹی ڈاکٹر ساجد رانہ افتاب سائم علی بلوچ یہ سائم علی بلوچ وہ ہے کہ جو اس سے ویڈرال مانگتا ہے تو یہ غلیز الفاظ ان کے لیے استعمال کرتا ہے ساجد رمضان ریکٹر رومیش اور میڈم لیلہ باقی دو نام اور بھی انہوں نے لیے لیکن صفیان حیدر چیما بسیکلی میں بتاتا ہوں کہ یہ خود بھی ایک نیٹورکر تھا خود بھی ایک کمیشن ایجنڈ تھا پھر اس نے کہا کہ یار عوام کو لوٹنے میں مزہ بڑا آ رہا ہے چلو اپنی کمپنی لانچ کرتے ہیں پھر فاس گروپ کو آئی ٹی جی میں کنوائٹ کیا گیا اب ریسلٹ انہوں نے کہا جی میں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم لے کے آیا ہوں اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ اس کے جو سو کا لیڈر جو کمیشن ایجنڈ نیٹورکرز ہیں وہ اتنے ماہر ہیں کہ عوام کو اس طرح لوٹیں گے کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہو سکے گا کیونکہ سفیان حیدر چیمہ کو جب آل پاکستان پروجیکٹ سے گاڑی ملی تھی تو انہوں نے اس گاڑی کی کسٹیں ادا نہیں کی تو وہ گاڑی بند کر دی گئی پھر انہوں نے ایک ایم جی گاڑی لی ویسے بڑی سٹوری ہیں نا سفیان حیدر چیمہ کی ہیں بڑے شاتر دماغ کے جب ان کو ایم جی گاڑی ملی تو بینک کی کسٹیں ادا نہ کر سکے ایم جی گاڑی بھی ان کی بند ہوگی بینک والوں نے پکڑ لی پھر انہوں دبائی بھاگنا تھا تو دبائی بھاگتے ہوئے یہ گاڑی کی چابی ایک ایف آئی اے کے اہلکار کو دیکھے گئے وہ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ایف آئی اے کے جو اہلکار ہیں ان کے ساتھ ہمارے بھی تعلقات ہیں ان کو گاڑی دے کے گئے تو اس کے بعد ان کو ٹریولنگ کی اجازت ملی یہ اس قدر شاتر دماغ ہیں کہ اپنی گاڑییں کسٹیں نہ ہونے کی وجہ سے بند کرواتے ہیں بینک ان سے لے لیتا ہے اور لوگوں کو یہ موٹیویٹ کرتے ہیں جی میری وہ کمپنی ہے کہ ابھی ہم نے پیٹرولیم کا بزنس کیونکہ دن بے دن بڑھ رہا تھا تو ہم پیٹرولیم کا ایک لے کے ہیں پلان اور اس میں آٹھ لیول تک آٹھ لیول ہم مطارف کروا رہے ہیں دس سے بیس فیصد ہم ریٹرن آف انویسمنٹ آروائی دے رہے ہیں سفیان حیدر چیما صاحب وہ واحد پاکستان کے نوصر باز ہیں کہ جن کا کوئی بزنس ہے نہیں اپنی گاڑییں بند کرواتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ میری کمپنی میں انویسمنٹ کریں کیونکہ یہ خود دبائی کا نمبر استعمال کرتے ہیں پاکستان کا یہ نمبر بند رکھتے ہیں تاکہ جو پاکستانی عوام ہیں معصوم شہری ہیں وہ یہ سمجھے جی آئی ٹی جی کا جو مالک ہے سفیان حیدر چیما وہ دبائی میں ہوتا ہے یہ ایسا نوصر باز ہے کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے لوگوں کو ورگلانے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے یہ بڑے بڑے پلان بتاتا ہے لیکن اس کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے گاڑی کی کسٹیں ادا نہیں کر سکتا ہے اب یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو شخص جو کمپنی کا مالک اپنی گاڑی کی انسٹالمنٹ پہ نہیں کر سکتا وہ کمپنی کیسے چلائے گا آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جس نے خود آل پاکستان پروجیکٹ سے گاڑی ون کی ہو اس کی کسٹیں شارٹ ہو گئی ہو تو وہ گاڑی بینک والے پکڑ لیتے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایم جی گاڑی لیتا ہے ایم جی گاڑی کسٹیں ادا نہیں کر سکتا بینک والے وہ گاڑی پکڑ لیتے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس نے دبائی بھاگنا ہوتا ہے اور دبائی بھاگنے کے لیے یہ گاڑی ایک ایف ای اے کے حلقار کو دے کے جاتا ہے تاں کو اس کو ٹریولنگ کی اجازت مل سکے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے دو ماہ صرف اس کام میں لگا لیے کہ میں وہ نیٹ ورکر کمیشن ایجنٹ اٹھا رہا ہوں کہ جو آپ کا خون صحیح طریقے سے نچوڑیں گے تاں کہ ان کو سکون ملے اور صفیان حیدر چیما کا بینک بیلنس بڑھتا جائے آپ اس بات سے خود اندازہ لگا لیں کہ ابھی تک ویڈرال نہیں دیا لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ستر فیصے تک ہم ویڈرال دے چکے اور ہماری بینک ہماری کمپنی کا اکاؤنٹ استعمال نہیں ہوا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس شخص کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے صرف ایک ویب سائٹ اس نے بنائی ہے اس ویب سائٹ کی مت میں سپیشلی جو طالبلم ہیں طلبہ و طالبات یونیورسٹی کی ان کو لوٹ رہا ہے اور جب کوئی اس سے ویڈرال مانگتا ہے تو یہ آگے سے دھمکیاں دیتا ہے سفیان حیدر چیما وہ واحد نوصر باز ہے کہ جس نے ایک ویب سائٹ لانچ کر لی کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے صرف عوام میں دکھاوا کر رہا ہے رینڈ کی گاڑی پہ جاتا ہے تاں کہ لوگ سمجھے یار یہ کمپنی کا مالک بہت امیر ہے بہت عرب پتی ہے دبائی کا نمبر اس لئے استعمال کرتا ہے تاں کہ یہ پاکستان میں پکڑا نہ جا سکے لیکن آئی ٹی جی کمپنی کے بینک جو ویڈرال ہیں وہ تو بند ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نیب اور ایف ای اے نے بھی انفینیٹ ٹریڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں سفیان حیدر چیما اس کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے آل لیڈی سفیان حیدر چیما پہ تین مقدمات درج تھے اس حوالے سے میں نے سفیان حیدر چیما سے رابطہ کیا میں نے کہا جناب آپ کا موقف معلوم کرنا ہے آپ اپنا کیا ورشن دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے پہلے تو کال رسیو نہیں کی جب میں نے ویڈس اپ کے اوپر ان کو میسج کیا تو انہوں نے اس کا ریپلائی بھی نہیں دیا دیکھ لیا تھا میسج البتہ یہ ہے کہ ان کا بھی ایک ہی ایم ہے پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے صحیح طریقے سے چونہ لگانا ہے ان کو شیشے میں اتارنا ہے جو یہ سو کال لیڈر ہے کمیشن ایجنٹ ہیں یہ جو میں نے نام آپ کو بتائے یہ ان کی ویڈیو سے ہی میں نے نام حاصل کیا ہے یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں اب ان فیل حال تو وہ لہور میں اب آہستہ آہستہ انہوں نے اس کا دائرہ کار وسیع کرنا ہے کیونکہ یہ جتنی بھی آن لائن کمپنیز آتی ہیں ویب سیٹ بناتی ہیں ان کا ٹارگٹ صرف معصوم پتھان شہری ہوتے ہیں کہ جو ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آتے ہیں یہ جو سو کال لیڈرز ہیں کمیشن ایجنٹ لوگوں کو غریب لوگوں کو ان کو لالش دیتے ہیں اور پھر لوٹ مار کر کے فرار ہو جاتے ہیں آئی ٹی جی کمپنی بھی سکیم کرے گی یہ میری بات نوٹ کر لیں ان کے پاس نہ تو مزاربہ کا لیسنس ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اور ایسا لیسنس ہے کہ یہ عوام سے انویسمنٹ اٹھا سکیں انویسمنٹ تو انہوں نے بہت سی اٹھائی لیکن اب ویڈرال انہوں نے بند کر دی ہیں اور انقریب آپ دیکھئے گا کہ یہ کمپنی بھی فرار ہو جائے گی کل میں آپ کو سفیان حیدر چیما کے پاس جو گاڑییں تھی کس بینک نے کیوں بند کی کہاں سے گاڑی نکلوائی گی تھی آل باکستان پروجیکٹس کی تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے لہور میں کس سے گاڑییں نکلوائی تھی پھر جو ایم جی گاڑی ہے وہ کہاں سے نکلوائی گی تھی پھر یہ کب دوبی بھاگے تھے اور انہوں نے ایف ای اے کے کس الکار کو گاڑی دی تھی کون سا نمبر تھا وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ